دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم شورٹ سٹوڈی دے سرونٹ کی آگے کی کہانی کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو کوچمن جس کا نام یگور تھا اس کی چکنی زبان کی وجہ سے اپنے مالک کا دل جیتا تھا اور مالک اکثر اس کی باتوں میں آیا کرتا تھا تو اسی لیے جب جراس نوکر کی تلاش میں ماسکو چلے گئی وہاں اس کو کوچمن ملے جو اسی کے گاؤں کا تھا تو کوچمن نے اپنے مالک سے کہا یہ جو لڑکا ہے یہ ہر طرح کی چھوٹے میٹے کام کر سکتا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ابھی جواں ہیں باتہ مرچنٹ نے اپنے ملے جو تھا لیکن مالک جو تھا اس کو اپنے بڑے نوکر سے پوری حمدر دی تھی وہی نے نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ اس بڑے نوکر کو سڑک پر نہیں فینک سکتا تھا اور وہاں بو کے مرنے کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اس کے علاوہ وہاں اس بڑے آدمی کی بیوی بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی اسی لئے جو سوداگر تھے اس نے اپنے بڑے نوکر کو نوکری سے نکالنا ایک گناہ مانتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اب یہ گناہ ہے اس بڑے آدمی کے عمر میں اس نوکر کو نکالنا یہ گناہ ہے بغیر کسی وجہ کے ان کو نکالنا لیکن یگور جو تھے اس نے اپنے مالک کو منانے کے لیے یا منوانے کے لیے ایک چکنی ہنر کا پورا استعمال کیا اس کی چکنی زبان تھی اور کیا کہا پولی کورپ یہ جو بڑا ہے اور اس کی بیوی ڈیزرورڈ نو سیمپیٹی اس کی بیوی کسی ہمدردی کے قابل نہیں تھے آپ کیوں ہمدردی دکھا رہے ہیں یہ ہمدردی کے لائک ہی نہیں ہے یہ اس کے قابل نہیں ہے اب یہ بڑے ہو چکے ہیں اب یہ بڑا کی عمر میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتے تو یہ گور تھے گوچمنٹ تھے یہ اس کا سوج تھا they were not honest in their work and had saved a few dollars also تو کوچمنٹ جس کا نام یگور تھا تو اس نے کہا اپنے مالک سے یہ اپنے کام کے تحیم ایماندار نہیں ہے اب یہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں and had saved a few dollars also اور انہوں نے کچھ ڈالر بچا بھی رکھے تھے کیونکہ انہوں نے جو کمایا ان کے پاس پیسہ جمع ہے تو یہ یگور کے الفاظ ہیں وہ اپنے مالک کو یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ یہ ایماندار نہیں ہے اور انہوں نے کچھ پیسہ یا کچھ ڈالر بچا بھی رکھے they could spend their old age in an arm's house تو یہ دونوں جو ہے اپنا بڑھا پا کسی خیرات کھانے میں گزار سکتے تھے arm's house کسی خیرات کھانے میں یہ گزار کر سکتے ہیں یا یہ وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں ان کے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس یگور کی ورڈ سے جو کوچمنٹ تھے who was having no sympathy جس کے پاس کوئی حمدردی نہیں تھی کوئی human heart نہیں تھا at last the merchant said اور سوداگر جو تھے merchant اس نے فیصلہ سنایا اور کیا کہا all right bring your friend here اور جب وہ اب کوچمنٹ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے فیصلہ سنایا ٹھیک ہے اپنے اس دوست کو یہ یہاں لے آنا آپ اس دوست کو لے آو i will see what i can do میں دیکھوں گا کہ کیا 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 جا سکتا ہے یا میں کیا فیصلہ سناوں گا i will see what i can do میں دیکھوں گا کہ میں کیا کروں گا تو یہ مالک کے الفاظ ہے لیکن یہاں ساب ظاہر ہوتا ہے کہ یگور جو ہے کافی شاتر قسم کے آدمی تھے he was having a glib tongue and he used that glib tongue in pursuing his monster اس نے اپنے مالک کو پوری طرح سے منوایا اور مالک یہاں تک مجبور ہویا اب وہ اس نتیج بر پہنچ گیا کہ شاید اس بوڑے اور اس کی بیوی کو وہ اب نکال نہیں والے تھے گھر سے تو آگے کی کہانی کو continue کرتے ہیں نیکس پیج جو جو جراسیم came the next day یگور took him to his mosque تو جراسیم جو تھے جب وہ اگلے دن آگے یگور took him to his mosque اور جو یگور تھے کوج میں اس نے اس کو اپنے مالک کے پاس ملوا دیا وہ لے گیا اس کو اپنے مالک کے پاس after a few little questions he agreed to take گھر سے as a man of all work کچھ چھوٹے مٹھے سوال پوچھنے کے بعد اس نے جراسیم کو نوکر رکھنے پر وہ راضی ہو گیا اب مالک پوری طرح سے یگور کی بات میں آ چکا اب اس نے فیصلہ سنایا کہ as a man of all work میں جراسیم کو یہ جو نوکر ہے وہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ as a man of all work یہ ہر طرح کے چھوٹے مٹے کام کر سکتا ہے کیونکہ اب یہ نوجوان لڑکا ہے جاؤ اور اس بوڑے آدمی کے بدلے اب آپ کو کام سنبھالنا ہے جراسیم خوشی سے تقریبا پاگل ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا شاید مجھے نوکری ملی کہ تھانکڈا کوچمن اس نے کوچمن کا شکریہ ادا کیا اور اس نے وہ الویدہ ہوا کوچمن سے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن جب وہ آنگن پار کر رہا تھا تو اسے گیٹ کے قریب والے کمرے کے اندر سے آواز آتی ہوئی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جراسیم اس کی کانوں تک یہ آوازیں سنائی دیتی ہے یہاں پہنچ جاتے ہیں جراسیم جو تھا وہ جانتا تھا کہ اب وہ کمرہ اس کا ہونے والا تھا جہاں پرانا نوکر جو بوڑا ہو چکا تھا وہ رہتے تھے اس کی بیوی رہتے تھے یہ کمرہ اب اس کا ہونے والا ہے اور اس کی بیوی رہتے تھا کہ کمرے کے اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں جو بوڑے آدمی ہیں اور اس کی بیوی ہے کہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں جراسیم جو تھا وہ رک گیا اور ساری کہانی سننے لگا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور جو بات جراسیم نے سنی ان باتوں سے اس کو گہرہ صدمہ پہنچا اس کو صدمہ پہنچا جب ان نے اس بوڑے کی کہانی سنی اس بڑھا پی کی عمر میں جہاں اندر روہ پولی کارپی اور اس کی بیوی تھی ویلنگ وردہ ویڈی ہیڈ بین ڈیس میسڈ اب وہ چلا رہے تھے کیونکہ اب ان کو اس طرح سے نکالنے جانے پر وہ بہت دکھی تھے جس طریقے سے ان کو اب گھر میں نکالا گیا بینہ کسی وجہ کہ ان کی کوئی گلتی نہیں تھی اور سالوں سال اس نے اس مرچنٹی خدمت کی تھی اب خدمت کرتے کرتے وہ بڑھا پی کی عمر تک پہنچا تھا تو یہ ساری کہانی جو راسم سن رہا تھا اور پولی کارپی اور اس کی جو بیوی تھی جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا تھا گھر سے وہ کافی دکھی ہو رہے تھے وہ مایوس تھے ان کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے بوت آب دم نیو اب وہ یہ جان چکے تھے کہ گراہ سم کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ دونوں جان دیتے کہ یہ یگور ہی ہے جس نے یہ ظالمانہ کام کروایا تھا یہ یگور کی وجہ سے جو کافی ظالم آدمی ہے اسی نے یہ کیا ہوگا اور اس کے پیچھے صرف یگور کا یہ ہاتھ ہے جس کی چکنی زبان ہے اور جس چکنی زبان سے مالک بھی اس کی باتوں میں اکثر آتا ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آج ہمیں ایسے ظالمانہ طریق سے بے درد سے ہمیں یہاں نکالا جا رہا ہے اب بیوی کہہ رہی تھی اس نوکر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ مالک کو جا کر بتا دے گی کہ یگور کس طرح سے چوری کی کام میں مبتلا رہا کرتا تھا یگور جو ہے اصل میں وہ چوری کے کام کرتا تھا گھر میں اور بیوی جو تھی اب وہ اس شوہر کو جو بوڑا ہو چکا تھا اس کو کہنے لگی کہ مالک جو ہے میں اسے جا کر بتا دی بتا دوں گی کہ یگور کس طرح سے چوری کی کام مبتلا رہا کرتا تھا کہ کیسے یگور نے بہت ساری چوریاں اس گھر میں کیے بہت پولی کوپی سیڈ لیکن بوڑا نوکر جو تھا اس نے کہا that it would be a sin to do so یہ ٹھیک نہیں رہے گا یہ ایک گناہ ہے کہ یگور جو اس نے بہت چوری کیے لیکن پولی کوپی جو تھے اس نے کہا کہ ایسا کرنا ایک گناہ ہوگا اب ہم ایسا نہیں کرنا چاہے the woman burst out sobbing وہ آورت اب دکھ میں سسکیاں برنے لگی وہ رونے لگی جراسیم heard all this جراسیم یہ سب سن رہا تھا اور یہاں تک کہ آورت کہہ رہی تھی کہ اب بڑھا پی کی عمر میں they would have to stop ہمیں شاید بوکا ہی مرنا پڑے گا ہمیں بیق مانگنا چاہے گا they should go for begging شاید ہمیں بیق مانگنا بیق مانگنا ہے اب اس پڑھا پی کی عمر میں تو یہ ساری کہانی جراسیم سن رہا تھا اس کا دل ہی پگل گیا جراسیم نے جب یہ سب کچھ سن لیا تو اس نے یہ گر سے کہا کہ وہ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈے گا لیکن ان بوڑوں کے بدلے وہ نوکری نہیں کرے گا یگور fill you into a rage اور جو یگور تھا وہ بہت گسے میں آ گیا and start abusing جراسیم اور جراسیم کو برا بلا کہنے لگا abusive language اس نے use کی کچھ گالیاں دی کچھ برا بلا کہا کافی گسے میں without saying a word and reply لیکن جراسیم جو تھے اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولا left the place وہاں سے چل پڑا وہ وہاں سے نکلا he felt happy and light hearted اس سے اپنے دل میں ایک خوشی اور بہت حلکا پن محسوس ہو رہا تھا اب جراسیم جو تھا اس کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ خوشی سے وہاں نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو بہت حلکا پن محسوس ہو رہا تھا he was feeling light hearted he was feeling happy کیونکہ اب وہ اس بڑھاپی کی عمر میں یہ ان بوڑوں کے برلے کام نہیں کرنا چاہتا تھا جن بوڑوں نے سالوں سے اس مالی کی خدمت کی تھی تو یہاں پہ ایک جراسیم کا کریکٹر سامنے آتا ہے دوسری طرف سے کوچمن کا کریکٹر سامنے آتا ہے اور ایک طرف سے جراسیم جو تھا وہ کافی humble nature کا تھا he was he was having a true human heart full of humility اس کے اندر humility تھی ان کے ساری عاجزی self-sacrificing man جراسیم تھا اور جب اس نے دونوں بوڑوں کی کہانی سنی بڑھاپی کی عمر میں جب انہوں نے کہا اب ہمیں بیک مانگنے کے لیے انہوں نے چھوڑا اب ہم فاکا کشی کا شکار ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے یہ ساری کہانی جراسیم نے سنی اور اس کا دل پگل گیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ میں ان بوڑوں کی جگہ نہیں لوں گا مجھے ایسی نوکری نہیں چاہے اور دوسری طرف سے کوچ میں ان کا کریکٹر سامنے آتا ہے کہ وہ کتنے کرول تھے وہ کتنے ظالم تھے اور اس کی جو زبان تھی یگور کی وہ کافی شاتر قسم کے آدمی تھے اور اس کی جو چکنی زبان سے اس نے اپنے مالک کا دل جیتا تھا حالانکہ مالک جو تھے اس کے پاس رحم تھا وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بڑھاپی کے عمر میں اس نوکر کو نکالو لیکن یگور جو تھا ہی نیو ہاؤ ٹی یوز دی ٹھنگ وہ بہت بھی جانتا تھا کہ زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے کیسے اس نے اپنے مالک کو منوایا اور مالک مجبور ہوا اس نے ان بوڑوں کو اس بڑھاپی کے عمر میں جو سالوں سے خدمت کرتے آئے تھے اسی گھر میں رہتے تھے اس کی بی بھی تھی لیکن یگور کی کہنے پر اس نے فیصلہ سنایا کہ ہاں مجھے وہی آدمی چاہے وہ نوجوان لڑکا جراسیم جو تھا اور وہ کافی جوان ہے اور وہ ہر قسم کے کام انجام دے سکتا ہے تو یہ ہے کہانی تو باقی جو questions ہیں یا اس میں جتنا بھی material وہ آپ کو میں send کروں گا سکتا ہے سکتا ہے اور سکتا ہے سکتا ہے